تاکر سارے امتیاں نو آگئے ہیں ان اللہ دے محبوب نے سوال کیتا کملی والی دی بارگاہ دے اندر غلام نے آنکہ محبوب آ میں مال کے تے خرچ کرا ہوں اللہ کریم نے کہنا سونا جا جواب اتشار فرمایا اجازت ہوئے تو پڑا قرآن در نہیں نہیں ذرا اپنا سجا ہاتھ گواہی باستے کھڑے کر کے کہہ رہو ہاں ذرا سبانہ ماشاءاللہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضور دا غلام یا ذریعا ارج کردہ والیند یا ذلفان والیا مازاک دینینہ والیا سونیا اللہ کریم نے منہو مال بے شمار اتا فرمایا سونیا میں مال کتے خرچ کرا اللہ کریم اتشار فرمایا جبری میرے یار دی بارگچک غلام نے سوال کی تائیں جی سونیا رپا حکم فرما فرمایا جبریل یار کو لطور جا جا کے یار نو کہہ دے سونیا ایک غلام نے سوال کی تائیں اسی جواب کیا متکر تیرے امتیا نو دے 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 انہیں پچھے آئیں مال کتے خرچ کرا تو جا کے نشار فرما دے سونیا انہیں نو کہہ دے مال پنچ جگہ دے خرچ کرنا ہے ارج کی تھی سونیاں کیڑیاں کیڑیاں جگہانے اللہ پڑھ میں یہ سالونہ کا میز ہے یہ سوال کردے نے مال کتے خرچ کرنا ہے فرمایا انشار فرما دا وہ قلمہ انفق تم من خیر فلی الوالی دے فرمایا سبنا لپیلیاں کھرچ کرنا والیاں جگہ ویچ والے دینے فرمایا اس دو بعد والاقرابیناں پھر قریبی یوں دینے والیتاماں پھر یتیم یوں دینے والمساکین پھر مسکین یوں دینے فرمایا وما تفعلو من خیر وَإِنَّ اللَّهِ کَانَ بِهِ عَلِيمٍ یہ انساریہ لفظات جنمت ترجمہ عرض کیتا ہے جمبردے قلندر دی زبان بیچوں کر لئے سخی سلطان باہو نے اپنا سونا جا لگ اپنی زبان بچ کے بیان کیتا اچھی سارے کا وہاں در سبحان اللہ میرے پیرے باہو نے دا پڑا سونا جا نقشہ بیان کی تا آفرما دینے چوبے کی جانے اے سار مویاں دی جو مردائی ہو جانے ہو کپر اندر آننا پانی اوہ تھے خرچ لوٹے نائی کرتا ہو ایک بھی چھوڑا اوہ ماں پیو پایا دوچہ عذاب قبرتا ہو میں قربان اوہ ناتوں پا ہو میں قربان اوہ ناتوں پا ہو قربان اوہ ناتوں پا ہو اے جڑا اللہ کریم نے تینو تے من والدین عطا کیتا نہ خدا دی قسمیں کوئی عام نہیں جے نو جوانو بندہ انسان مسلمان ہوئے تے پا ہوئے کافر ہوئے ان حکم ہے کہ اپنے امی تے ابو دا عدب کردہ رہے پھر اللہ دا تیرے تے مرد کڈا کرمیں اللہ کریم نے تینو تے منو جدو پیدا کیتا ہے تے مامی او ملی یہ جنہیں کلمہ پڑے ہیں باپ بھی او ملی ہے جنہیں محمد مصطفی غلامی اختیار کیتی ہے نو جوانو بیخ سارے مضمہ دے اندر اپنے والدین دا عدب تے حیاء کرنا ضروری ہے لیکن انہوں ادہ حیاء کرن دا تے عدب کرن دا صرف دنیا میں جس حیاء مل دا ہے اللہ نے تیرے تے مرد کڈا کرم فرمایا فرمایا تم ادہ حیاء کر تیرے مرن تو پہلے مجندت تیرے ناوے لادا مجندت تیرے پہلے ناوے لادا مگا آؤ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جنہیں بندہ ایک مرتبہ آپ نے امی تے ابو دی زیارت کردہ ہے امی تے ابو دی زیارت کردہ آپ فرما دینے کہ اللہ انہوں ایک مقبول حجدہ ثواب دین دا ہے پھر دوسری حدیث دا مفہو میں علامہ سا بیٹھے نے کہ جیڑا بندہ اپنے والدین والے ویکھے نا تی او دا والدین اپنے پتر والے ویکھے مسکراد ہوئے تی اللہ او سا بندے نوں ایک مجاہد جنہا ثواب عطا فرما دا ہے یا ڈی کہ تسی اندازہ فرما ہو جی اگر پتر ویکھے خوش ہوئے تی پھر بھی پتر دا ہی فیدہ اگر والدین خوش ہوئے پتر والویکھے تی پھر بھی پتر دا ہی فیدہ نو جوانوں میں کیڑا کیڑا رنگی ارجکاراں اللہ دے نبی سرکارے دو عالم سلالہ والی والی و سلما دی بارگا دی اندر ایک غلام آیاں ارجکار دے کملی والی آئے میں اپنے باپ دی شکیت لے کے آیاں میرے نبی ریشار فرمایا شکیت کی لے کے آیاں ارجکار دے کملی والی آئے میرا والد بزرگ یوگی آئے میرے والدہ جدو دیل کردہ میرا باپ پیسے خرج کر جاندہ ہے مینوں پوچھتا بھی کوئی نہیں مینوں پوچھتا بھی کوئی نہیں میرے مال ویچو میری پیسے ویچو جدو دیل کردہ خرج کر دیندہ ہے نو جوانوں میں چٹکیاں داریاں والے باتیں انہ دیاں یو مرائے میں نہیں گزر گیاں انہ دے بڑا پائے میں نہیں آگیاں انہ دیاں جوانیاں پیچھیں انہ دی اولاد کھڑی ہیں انہ دی ارمانہ دے پیچھیں انہ دی اولاد کھڑی ہیں ربیا کا باری کس میں میر بید ہے میمبر دے بیعہ کے باتار کراں میں ایسے ایسے پیوہ بھی دیکھے نے جیڑے ٹھائیاں مار مار کے مصدر جیان کے رو روکیاں کاری شاہب میرا پتر پوچھنا نہیں میرا پتر مینوان کے کدھی حال نہیں پوچھنا میں اکیا بابا کیوں رونا ہے بابا روکیاں دا کاری شاہب میں پوپ نہیں دیکھیں میں چھاں نہیں دیکھیں میں رشتے دارا دیاں نراز گیاں نہیں بیکھییاں میں پینا نراز کر چھڑیاں میں ویر نراز کر چھڑے ایسے پتر دیکھا دار ہے آج پتر پوچھنا ہی کوئی نہیں نو جوانا ایک بات ارز کردہ جاہاں کدھی بھی کدھی بھی کام تو یاں ہے آن کیا پونا لے دو مٹھے جملے بولیا کر تیرے باب دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاہاں اسی یہ لوگ سمجھ نہیںیاں کہ جنہاں تکر باب دو تباہیے نا جا پیسے دے کے خدمت رکھ رہی ہونا تکر باب رازی نہیں اندہ پڑھنی نا کدھی بابیانو پوچھ کے ویکھے نا دا پتر جدو ایک منٹے نا دے گول بے جاہے نا تیر اللہ دی قسم اندہ دے دل دے ارمان پوری ہو جاہے دے تیرے کندے نے یارہ سی خوش ہو گئے ہیں حضور دی بارکج غلام کندے یارسول اللہ مال اللہ نے دیتا ہے میرا باب جدو دل کردہ پیسے بھی چو لیا جاندہ ہے تیر میں نو پوچھتا بھی کوئی نہیں نبی کریم نے رشاد فرمایا تیر باب نو بلایا جائے او تیر باب نو بلایا حضور نے سامنے جدو باب نو بلایا نا تیر نوجوانوں او تیر باب نو پتا چل گیا میری شکیت نبی کریم دی بارکج لگی ہے وہ اپنے دیل بیچ خیال کردہ میں حضور نو جا کے اپنے پتر دیں گلہ دس آنگا اپنے پتر دیں گلہ دس آنگا اپنے دیل دیں ارمان نبی کریم دی بارکج پیش کر آنگا حضور دی بارکج جبریر پہلے آگیا حضور دی بارکج جبریر پہلے حاضر ہو گیا ارچ کی تھی کملی والے آج نا ایدھا باپ آنگے آنگا او تی گل سون کے پھر فیصلہ کری نبی کریم دی بارکج جبریر باپ آیا میرے آقا نے جی دو باپ نو بکھے نا بڑیرے جی نو حضور رحمت اللہ علمین نبی کھڑے ہو گے آوے اسی باپی آنگے ہیار نہیں کر دے نبی کریم کھڑے ہو گے سرکار کھڑے ہو گے اس باپی نو سینے نہ لایا آقا سینے نہ لا کے پتا کی فرمادے نے فرمادے نے بابا تیرے دیلویچ کو گالہ ہے گی یہ نا کہا رہا ذرا اگر بابا بول کے کے اندر کملی والیہ چاہیے میرے دیلویچ گلہ نے حجی میرے کناہ بھی نہیں سنیا حجی تو میں کسے نہ کی تھی کہ کوئی نہیں دھوانوں کے میں پتا چل گیا ہے فرمایا بابا میں اللہ دا نبی تھی اللہ دا رسولہ خاتم النبی جینا بابا نبی آن دے انہوں نے جیڑا کھلوتا زمین تے ہوئے تے خبر آرشا دیا بابا جڑی تیرے دیلویچ گلہ نے کارتے سہی زارا نو جوانا ماں کیا دارانگی اردکارا بابی دیا چیخہ نکل گئی بابی دیا یک خان چھوات نال پڑ گئی مینا سا فرما دے لیں نارو 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 می اکھی آنی نکی ملتا جے رویا چوندیا دکھے مکتے نا ہی مک جانتے میں مویا نبی کریم نے فرمایا بابا آ تیرا پتر تیریا شکیتان لیکھ آیا ہی آنا ہے میرا پیو میرے پیسے خرچ کر جائیں کدھی میرے باب نے پوچھیا بھی کوئی نہیں بابا تو کیا نہ ہے بابی دیا یک خان چھوات سوا آگ ہے بابا رو کی ہاتھ جوڑ گیا دا کملی والیا میرا پتر سامنے کھلو تا اے اے نوں پوچھو تے سئی میں کےڑے بختان نال اے نوں پا لیا اے میں دپنی ویکھی میں چھانی ویکھی میں پتر جوان کی تا اے سونیاں آج کی ہویا اے آج میرے لطا کا منہ نہیں کھر دیا آج میرے بازو کا منہ نہیں کر دیں سونیاں آج ہمتہ ختم یوں گیا آج میرے وچھتاکتہ ختم یوں گیا سونیاں آج میں جبا نہیں سکتا آج میرا پتر میرے یوں شکتہ نیکی آئے سونیاں اے نوں پوچھو تے سئی اے نوں پوچھو تے سئی میں کوئی ادھے پیسے یا جایا نئی کر دا میں اے دا مال جایا نئی کر دا سونیاں اے نوں پوچھو تے سئی جیڑے ادھے پیسے لئی ناما میں کدہ دے ناما سونیاں اے دیا پھوپیاں یوں دیا سونیاں کدھی میں اپنے دو تہیرنو دے دے ناما کدھی یہ دیاں پینا دے خرچ کرنا کدھی اپنیاں ہم شیرہ دے خرچ کرنا میں پیسہ یا زائیہ نہیں کردہ سونیاں انہوں پوچھو تے سی آج میری آشکہ دا لے کے آیا انہوں پوچھو تے سی سونیاں میں مالا زائیہ نہیں کردہ نو جبانو مرہ بیکلاوچ بین والی ہو نراز کھوئی نای ہوئے آج بھیک لکھائیں میں تے پتر میں جڑے باپ دیاں شکیتہ رشتہ دارائیں کے کردے نے جڑے مادیاں شکیتہ یوگیاں سہیلیاں دے کے کردے نے کدھی اور کرو نبی کریم جدو انہیں لفظ سنیں میرے آکر نراز ہوگے سرکار کھڑے ہوگے نبی کریم جلال بچیا کے فرما دے نے اوپچیا آج محمدہ فیصلہ سن لے تو انہم مال تیرا ہے تیرا باپ خرچ کر دے میں محمد آخ ناوہ تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تو ہی اپنے باپ دا آج دے باپ دے ساڑے بزرگ ایک میسے ہی لے کے جاؤ توجہ فرما ہو درہ اچھا کو سبحان اللہ اے ساڑے پیو جڑے دے ساڑے باپ ساڑی ہر چیزیں مالک نے تسی سوال کرو سلطانی صاحب بیٹا بڑا جملہ بول چلے ہو نبی کریم علیہ السلام دا یار حضرت عمر فروق رضی اللہ ایک لقت چوی ہزار سارے نبی پاک جی صحابی ہوئے نہیں اے واحد میرے آقا داؤ صحابی یہ جنہا صحابی ہوئے تے سرکار دی مرید ہوئے تے حضور دی مراد ہوئے اچھا بولو ذرا جنہا سمجھ آئی جنہا جملہ آزائیہ نہیں کر دیا ہو بندہ بولے سبحان اللہ مرید نے اے مرید بھی یہ تھے مراد بھی یہ ایک دنی ندر سکا پتر اپنی بیوی نل تھوڑا جا کاروچ ماملہ بن گیا نرازگی ہو گئی تے حضرت تے اللہ سلوک نو تے اللہ اس محبتہ نو قائم رکھے میں بات ارض کر دے دنیا دے اندر جتنا بھی قریبی یار ہوئے نا کدھی رہ کدھی حسد آجند ہے اور والدین ایک ایسا ہے پتر اربا پتی لی ہو جائے نا تے پھیر بھی والدین کاری صاحبے اے ہی آنڈا کہ میرا پتر ہور مزید امیر ہو جائے ہور مزید امیر ہو جائے اے دی وجہ کی یہ اللہ نے والدین او دیل کو چھوٹے جائے نہیں جتے اللہ نے والدین او دیل سمندر جنہیں اطا فرمائے ہوئے آج میرے ویر آنڈے نا کدھی امی ابو ہنڈے تے نو جوانا ہے تے یقینی بات ہے جڑا دنیا تو تور جائے انہیں واپس نہیں ہونا جڑا دنیا چھڑے کے تر جائے انہیں واپس نہیں ہونا میاں صاحب نے تا بڑا سونا دیا ترجمہ کیتا ہے میاں صاحب فرمائے ہوئے دنیا ٹاٹی دنیا ٹاٹی امارے در دے افن نہیں کر دے بچھڑ جامل محبوب جناتے او نا جو دے نا مر دے آج میرے بیرہ دے دل بچ خیال ہوں دا کدھی ماں زندہ ہوں دی کدھی ساڑا باپ زندہ ہوں دا آج آسی دنیا نو وڑنے دنیا تے سخاوت کرنے کدھی امی اپو زندہ ہوں دے یسی اونا نو بھی عمرے تے حجہ کرنے نا جوانوں گل یاد رکھنا جانوالا نیچے ہوں دا آج مال بھی ہے گائیں اولاد بھی اے گئیں کٹیاں بھی اے گیاں نے پروٹوکول بھی پڑھائیں عزتاوی بڑھیانے لوگ حیاء بھی کر دینے لوگ شرم بھی کر دینے لوگ عدب بھی کر دینے پر ناوجوانہ امی اپو کھول کوئی نہیں ایتوانوں پیغام دینا چاندے میں مراتے کلاں والیوں ساڑی امی دی اپو تر گہنے اسید جنی ہو سکی خدمت کی تیسی آج تسی قدر کر لاؤں آج اونا اپنے والے دین دہیا کر لاؤں ساری دنیاں مل سکتی یہ ماں پہ مل نہیں دے سکتے ماں پہ نہیں دے مل دے اللہ دی کس میں لکھوی ماں سیناں سینے لاؤں پر ماں والا پیار کوئی نہیں دے سکتا لکھوی چاچے سینے لاؤں پیو والا پیار کوئی نہیں دے سکتا او دی بجائے میں میرے نبی دی ماں جدو چھے سار دی عمر میں چپڑ دا کیتا میرے نبی نو سینے لاؤں او میں ایمن آن دیئے میں سونیاں نارو میں سونیاں نارو نہ جن نہ چرزززا روانگی پیو والا پیار دوانگی میرے نبی نے او میں ایمن دی سینے لاؤں گے کیا نیم ماں تو لکھوی ماں بنے پر اپنی ماں اپنی ہندی ادراک پھر میرے نبی پاگ نے اس ماں دا حیاء کی تا خدا دی قسمیں جن نے چاند سال نبی پاگ نے پا لیا اور جن نے چاند سال نبی پاگ نے گوجھ کھلایا حضور نے او دا کنہ حیاء کی تا کچھ ہی بولو نا سوان اللہ اے میں پرسو بڑھن دیا سا جمعت المبارک نے تیاری کر دیا کاری صاحب حضور نے کاری جیدو اما ختیجہ درکبرہ آنیا منٹ چاندے نے تک اللہ بڑھیں سارے ہیں لیکن میں جلدی مقبل کرنی آنیا اما ختیجہ درکبرہ جیدو حضور نے کارا آنیا ایک دن اما حلیمہ صاحب یاوینا اتھو ملاقات واسی آئی اما ختیجہ درکبرہ نبی پاگ نے آکھیا ختیجہ پتا کہوں نہیں اے او میری ماں ہیں کہ جیدے کارا میں آم میں بچپن گزار رہی ہے جنہیں میں لو رہی ہیں دیتیا نے جنہیں میں جناب محبتہ دیتیا نے میں دیتے کارا میں بچپن گزار کے آیا اما ختیجہ درکبرہ کہنے لگئے ہیں سونے ہیں اے تو آڈی ماں ہیں اے میری بھی ماں ہیں اسی انہوں کھالی نہیں جان دینا اے ماں آئی ہے تے حضرت اما ختیجہ درکبرہ نے پتا کی کی تا آپ نے خدا دی قسمیں چالی بکریاں چالی بکریاں آو چاہ دے بولو درہا چالی بکریاں تے ذکر ہوندہ دو اوٹھنے تے تے کہنے لگئے ہیں اما جی آج ایناک ہو جے آج قبول کرو پھیر ہونا پھیر اوڑ دے دو اے تے او آمنا سیدہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اوہ ماں جڑی کارے رنگ دی بسم اللہ اللہ تعالیٰ منو اور توانو اپنے حبیب دا صدقہ اللہ کریم اپنے ماں تے باپ دا اللہ عدب کرن دی تفیق نصیب فرمائے سارے قبول آمین آج دا پیغام آج دا میسیج تعلو دینا چاہنا اے سال بعد میر برادران پرورم کرن دینا او دا مقصد اے نہیں کہ اے خطیب نو بلا کے حسان نو بلا کے سارا کچھ کر دینا صرف اے سواست دے کہ ساری بلے بلے ہو جائے واللہ میند قریبا میں انہوں نے رابط ہے میں نے پتہ ہے کہ انہوں نے نیت ہے نہیں ارادت نیت ہے کہ یار اسی اپنے والدین دی خدمت کہتے دیئے ہن جنہ جنہ دی حیات نہیں ہوئی کر لیں کہ او بھی کر لیں کہ پھر ایک پیغام ہے کہ لوگو جب والدین ترجان تو انہوں نے ختم دعایا کرو والدہ ترجان انہوں نے وہاں سے دعا ماں کرایا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ چونکہ وقت ہی کلس ہی تو جنت بھی ہو سکی ہے اللہ کریم قبود اور منظور فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ